السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر سیونٹی ٹو اب حضرت علی جو ہے بہت روئے مذہبے کے سامنے اور یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ آل فرعان کا جو رجل مومن تھا وہ افضل تھا یہ ابو بکر افضل تھے لو خاموش رہے پھر فرمایا خدا کی قسم یہ جملہ دھیان سے سننا حضرت علی کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ابو بکر کی ایک گھڑی ابو بکر کی ایک منت فرعان کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہ بہتر ہے اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر نے اپنا ایمان کا اظہار فرمایا نیز الشخص نے فقط زبانی نصیحت پر کفایت کی اور ابو بکر نے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی عبداللہ ابن عمرہ آس ابن عمرہ آس کے ایک روایت میں ہے جس کے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور جس کے ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے کہ جب دشمن آلہ ہدا ہو گئے اور دشمن سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا او بکر نے بچا لیا تو بری فرمایا قسم اوزاد پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم جیسوں کے زباہ کے لیے میں بھیجا گیا ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ سے کہا کہ قسم اوزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جیسوں کے زباہ کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اور ابو نعیم نے بے حقی نے صیرت ابن عساق میں یہ روایت نقل کیے کہ آپ کے یہ فرماتے ہی جب کفار پر سکتا سارے کفار ڈر گئے جب سارے کے سارے کافر حضور کو مار رہے تھے جمع ہو کر ابو بکر نے سب سے چھڑایا اور حضور کو اپنے آغوش میں لے لیا تو آدمی کو غصہ آتا ہے تو سارے کے سارے دور کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا انگلے کا اشارہ کر کے اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے یا تو اللہ تم کو ہدایت دے گا یا تم لوگوں سے اللہ اپنے زمین کو پاک کرے گا بات وہاں جب حضور نے یہ جملہ کہا ابو بکر جو ہے وہ ان کو حضور کو گھیرے ہوئے تھے اور کھڑے تھے حرم میں صرف ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تو کوئی تھانی باقی جو سب مشرقین تھے دور کھڑے رہے کر حضرت خدیجہ دیکھ رہی تھی حضرت زیند دیکھ رہی تھی حضرت علی دیکھ رہے تھے باقی جو مسلمان تھے بہت کمزور تھے وہ دور دور کھڑے رہے کر دیکھ رہے تھے ہر آدمی یہ فکر میں تھا کہ کئی ہمیں مار نہ پڑے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو سارے کسارے مشرقین مکہ ایک دم سے ڈر گئے اور ایک جملہ کہا ارے بھائیو مت مارو محمد کو اس لئے کہ محمد کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا اس لئے مت مارو مت مارو اعو بکر صدیق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پہنچ رہے تھے جب مشرقین مکہ صرف چھڑ گئے پھر حضرت خدی جائی پھر حضرت زینب آئی پھر جئے کوئی پانی لائیا کوئی کپڑا لائیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا لٹایا یہ شروع کے بعد ہے مکہ مکرمہ میں یہاں تک کہ مستدع ابی عالمی یہ بھی ہے کہ صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے کہ قریش نے اس قدر مارا کہ آپ بہوش ہو گئے ابو بکر حمایت کے لئے آئے تو آپ کو چھوڑ کر یہ ابو بکر کو مارنے لگ دے مستدع ابی عالمی یہ بھی ہے کیا تو دسمہ فرماتی ہے کہ ابو بکر کو اس قدر مارا کہ ابو بکر کا تمام سر زخمی ہو گیا اور ابو بکر زخموں کی شدت کے وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے یہ تکلیفیں دین پہنچانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں یہ ابتدائے اسلام کے واقعات ہیں اب کوئی آدمی بھی مکہ مکرمہ میں آتے جاتے ڈرتا تھا ہر آدمی ہر عورت ڈرتی جی حرم تھا کعبہ تھا ہر ایک کی تمنا تھی کہ ہم جائیں لیکن کہتے تھے بھی وہاں تو جھگڑے ہو رہے وہاں تو جو ہے محمد کو مارا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتمنان کے ساتھ اللہ کی طرف بولاتے تھے آج میں آپ سب کو نصیت کرتا ہوں نصیت کرتا ہوں جب بھی بازار میں جاؤ چپکے سے کلمہ پڑھ لیا کرو میرے ہی امریکہ کا جو سفر ہوا دوہزار انیس کا مارچ اور اپریل کا کینیڈا اور امریکہ کا وینکوور ٹورنٹو لوس انجلی سن فرانسسکو شکاگو سب جگہ بیانوں کے اندر یہاں تک جرمن ہولینڈ سب جگہ ایک ہی بات میں نے بیان میں کہیے کہ دیکھو میں نصیت کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی کار چلاو کلمہ پڑھتے پڑھتے چلاو کہ کار چلاو سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو بازار میں جاؤ اللہ اکبر پڑھو راستہ میں نماز کیلے جا رہے ہوں الحمدللہ پڑھو آپ نے کلمہ پڑھ لیا یا اللہ کی تعریف کر لی آپ نے اس سرزمین پر اسلام کا دانہ ڈال دیا بیج ڈل گیا اب اللہ جب ہو گانے کہے گا ہو گئے گا مال میں جاؤ تیرے دعا پڑھو یعنی کلمہ پڑھو کم سے کم کتنا کم سے کم کرو بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا ملیونیقا؟